حضرت قاسم حسن پیارا نوازا نور کا حضرت شبیری کی ہے ذاتیں ٹکلا نور کا حضرت قاسم حسن پیارا نوازا نور کا کربلا میں اسگرو اکبر سا دولہ نور کا کربلا میں اسگرو اکبر سا دولہ نور کا کی تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا کل گھرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت شبیری کی ہے ذاتیں ٹکلا نور کا آخری شیل ملاحظہ کریں حضرات یہ شہد جو مکھی شہد لگاتی ہے اس شہد میں جو مٹھاس آئی ہے کسی نے پوچھا مکھی سے اے مکھی تو پھولوں کے رس کو چوس کر داتی ہے چھتے میں لگا دیتی ہے جبکہ پھول کے رس میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی مٹھاس تیری شہد میں ہے اس میں کون سے کیمکل ڈالتی ہے تو شہد نے کہا تھا کہ جب میں پھولوں پر جاتی ہوں باغوں میں پہنچتی ہوں پھولوں پر بیٹھتی ہوں اور اس کے رس کو جب چوس کر اپنے موہ میں لیتی ہوں اور اپنے چھتے اپنے گھر تک دباتی ہوں تو راستے میں حضور اکرم تازداری مدینہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دودے پاک پڑھتی ہوئے ہیں یہ اسی کی برکت ہے کہ اتنی مٹھاس ہو آخری شیر ہے ملائزہ کریں کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ لب رہے جنبش میں جب تشریف اللہ اے لہد میں لب رہے جنبش میں جب تشریف اللہ اے لہد میں ہائے درد پاک کی شیری تھی آئی شہد میں اور یہ بھی ہے ایک معجزہ اور شیر خار اہد میں یہ بھی ہے ایک معجزہ اور شیری خار اہد میں کہ چاند یہ جھک جاتا جدارے انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا انشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا انشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا آئے آقا ہر طرف ہے رنگ پھلا نور کا گفروں کے ظلمت میں تیچم کا ہے تارا نور کا آئی آخر میں دو تین شیر اور ملائسہ پر اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھ لیں گے باب آزے بلند ایک مرتبہ آس ابھی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم سلام شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلامن علیکہ رسول اللہ صلات و سلامن علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ شیر ملائسہ فرمائے یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور سے موتیوں کے لڑی بن گئی آیتوں سے میں آیت ملاتا رہا آیتوں سے میں آیت ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی آیتوں سے میں آیت ملاتا رہا اب یہاں سے ایک ایک مصرہ ملائسہ کریں حضرات نوکری سب لوگ کرتے ہیں آپ لوگ بھی شہر جاتے ہیں دلی بمبری لکنو کا سفر کرتے ہیں اور نوکری کسی کے غلام ہوتے ہیں ہم بھی کسی کے در کے غلام ہیں لیکن جنہوں نے ایک کلام لکھا ہے ان کی نوکری کس طرح سے نوکری ہے شیر ملائسہ کریں کہیے صبح رہا مجھ پہ دیکھو نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدہ مجھ پہ دیکھو نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدہ تو جب اسے میں اسے گھرانے کا نوکر بنا سب اسے اچھی میری نوکری بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور اسے موتیوں کے لڑی بن گئے تو جب اسے میں اسے گھرانے کا نوکری بنا سب اسے اچھی میری نوکری بن گئی اور حضرات کہیں محفیلے پاک ہو کوئی بلائے یا نہ بلائے پہنچانا چاہیے کیوں چند منٹ آپ اپنا قیمتی وہاں دیں گے قیمتی وقت دیں گے تو اس قیمتی وقت آپ کو دینے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا یہ شیئر ملائزہ کریں محفیلے ناتی میں آیا جایا کرو اپنا سویا مقادر جگایا کرو محفیلے ناتی میں آیا جایا کرو اپنا سویا مقادر جگایا کرو محفیلے ناتی میں آکے بیٹھا ہے جو محفیلے ناتی میں آکے بیٹھا ہے جو اس کے ہرے بات بگوڑے ہوئی بن گئے محمد محمد میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئے آیتوں سے میں آیتیں ملاتا رہا پھر جو دیکھا تو نہ آتے نبی بن گئی اور اسی انداز میں ایک شیر ہے دلکش راچوی نے کلم اٹھایا ہے اور کیا لکھا ہے کل میدان محشر میں جب رب کے بارگاہ میں پیشی ہوگی حاضری ہوگی تو اللہ تعالی ہم سے آپ سے سوال کرے گا کہ تُو دنیا میں گیا تھا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو تُو دنیا سے جو واپس آیا تو کیا لے کر آیا ہے ہے نا آپ بمبئی لکھنو جاتے ہیں نوکری کرتے ہیں چلنے لگتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کھلنے کے لئے کچھ سامان کھانے کے لئے کچھ سامان پیسہ کپڑوں وغیرہ سب خرید لے کر آتے ہیں اسی طرح ہم آپ لوگ یہاں دنیا آئے ہیں دیکھنے کے لئے کمانے کے لئے ہمارا آخری گھر وہ ہی ہے تو اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بھیجا تھا اور تُو دنیا سے جب واپس آیا ہے تو کیا لے کر آیا ہے تو جب اسے اللہ پوچھے گا تو میں کیا کروں گا شیر ملاحظہ کریں کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضیرت کے جتنے ہیں پھول سارے پھولوں کی نکحتیں سلامت رہے کہ لاکھی جل تے رہے دشمنانے رضا کم نہ ہوں گے کبھی مد حکانے رضا لاکھی جل تے رہے دشمنانے رضا کم نہ ہوں گے کبھی مد حکانے رضا تو کہہ رہے ہیں سبھی آشکانے رضا کہہ رہے ہیں سبھی آشکانے رضا مسئلہ کے آلہ حضیرتی سبھی آشکانے رضا